موسیقی پیارے بچوں السلام علیکم آدم جو آپ کو کہانی سنائیں گے وہ اس کہانی کا نام ہے تھگ اور گدھا ملہ نصر الدین کا گدھا مر چکا تھا اور اس کے وقت ان کی زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی تھی سنانچا کئی مہینوں کی محنت و مشکت کے بعد کچھ رقم جمع کی اور ایک دن نیا گدھا خریدنے کی گز سے بزار کا رکھ کیا ملہ نے جہاں حسب منشاہ گدھا خرید لیا اور گھر کی رالی راستے میں دو چار ٹھک قسم کے لوگوں نے ملہ نصر الدین کو گدھا لے جاتے ہوئے دیکھ لیا اب انہوں نے اس کو ہتھیانے کا ارادہ کیا ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اس نے آہستہ سے گدھے کی گردن سے رسی نکال کر اپنی گردن میں ڈال لی اور گدھے کو آزاد کر کے اپنے ساتھیوں کو سفرد کر دیا جب بھئی ملہ نصر الدین صاحب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے اور مڑ کر دیکھا تو گدھا غائب تھا اس کی وجہ ایک آدمی گلے میں رسی بنی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ملہ سخت حیران ہوئے اور کہنے لگے میں نے تو گدھا خریدہ تھا انسان کیسے بن گیا ملہ نے شخص سے سوال کیا تم کون اور کہاں سے آئے ہو اس شخص نے جواب دیا ملہ جی میں اپنی ماں کا دب نہیں کرتا تھا ایک دن میری ماں نے مجھے بہت لانت اور ملامت کی جس لئے اس میں گدھا بن گیا اور میری ماں نے مجھے بزار جا کر پروخت کر دیا بیج دیا آج خوش قسمتی سے آپ نے مجھے خرید دیا ہے اور آپ کی نیکیوں کی برکت سے میں دوبارہ آدمی بن گیا یہ کہہ کر اس نے ملہ نصردین کے ہاتھوں کو بوسا دیا کمال درجہ اقیرت کا اظہار کیا ملہ نصردین کو یہ بہت بہت پسند آئی ملہ نصردین کے عالم میں خوشی کے عالم میں نصیت فرماتے ہوئے کہنے لگے اچھا اب جاؤ آئندہ ہمیشہ اپنی ماں کا ہے دب اعترام کرنا کبھی غستہ سے پیش نہ آنا تھک ملہ کو سلام کرتا ہوا وہاں سے رکھ سکتا ہو گیا دوسر دن ملہ نصردین نے کچھ رقم ہمسائے سے ادھار مانگ لی اور دوبارہ گدھا خرید نے کہا ارادہ کیا ملہ نصردین جو بزار میں کونسٹن کے حرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گدھا جو انہوں نے کل خریدہ تھا ایک جگہ بندھائے وہ گدھے کے پاس گئے اور جھکر آہستہ سے اس کی کان میں کہنے لگے دوست کیا تم نے میری نصیت پر عمل نہیں کیا اس لئے دوبارہ گدھے کے بن گئے ہے نا بچے اچھی کہانی موسیقی